سائن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کردم سائن جہاں گئے تھے وہاں دو لوگ تھے جنید کیا تم اس عورت کو جانتے ہو جو کردم سے مل رہی تھی تادہ سائن نے بے سبری سے پوچھا نئی سائن عورت کو تو نہیں دیکھ پایا اس نے بہت بڑی چادر کر رکھی تھی اور میں کافی فاستے پر تھا لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اندر کوئی تو موجود تھا اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کو اس جگہ پر لے جاتا ہوں جنید نے فوراں کہا جبکہ کوئی اور تھا جو دروازے پر ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا ٹھیک ہے جنید مجھے ابھی اسی وقت اس جگہ پر لے چلو دادہ سائن کے کہنے پر جنید فوراں باہر گاڑی کی طرف دوڑا تھا سائن سائن کا موٹر سائیکل کھڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ کردم سائن اس وقتیں ہی پر موجود ہیں وہ یہاں روز آتے ہیں کچھ تو خاص ہے یہاں جنید نے گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے ان کی سائٹ کا دروازہ کھولا کھٹ کھٹاؤ دروازہ ہم بھی تو دیکھیں یہاں ایسا کیا خاص ہے اپنے پیچھے مقدم کی آواز سن کر دادہ سائن نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تم یہاں کیا کر رہے ہو مقدم سائن اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگے وہی جو آپ کر رہے ہیں کردم سائن کا پیچھا چلو دروازہ کھٹ کھٹاؤ اس نے کہتے ہوئے جنید کو حکم دیا دادہ سائن کا اشارہ ملتے ہی وہ دروازے کی جانی پڑا اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹ کھٹاتا کسی نے دروازہ کھول دیا دادہ سائن جنید مقدم سائن آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ان سب کو یہاں دیکھ کر کردم بکھلا کر بولا یہی سوال ہمارا بھی ہے کردم سائن دادہ سائن نے کہا میں تو یہاں نانی سے ملنے آیا تھا آپ نے ہی تو کہا تھا دادہ سائن کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں میری ضرورت ہے وہ حویلی چھوڑ کر اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو چکی ہیں اسی لیے میں اکثر ان سے ملنے آتا ہوں اور کون کون رہتا ہے یہاں دادہ سائن اس کی بات سے متاثر نہیں ہوئے تھے اور کوئی نہیں بس میری نانی رہتی ہیں اور ان کی ایک نوکرانی ختیجہ خیر نینے مل لی اپنی نانی سے چلے حویلی چلتے ہیں کردم نے راستے کی طرف اشارہ کیا کردم سائن ہم یہاں تک آئے ہیں تو آپ کی نانی سے مل کر ہی جائیں گے کیوں دادہ سائن مقدم اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھا وہ سو گئی ہے مقدم سائن کردم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس دروازے سے پرے کرنا چاہا اچھا مقدم اچھا کوئی گھسیٹتے ہوئے دلکشی سے مسکر آیا میری حوریہ جاگ رہی ہوگی چنہ اس سے مل کر چلتے ہیں یا اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں مقدم اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے ایک پر پھر سے دروازے کی طرف کردم بڑھایا مقدم سائن ہوریا یہاں اندر نہیں ہیں امہ سائن نے باہر آ کر کہا یہاں صرف میں اور میری ایک ملازمہ رہتی ہیں اور عورتوں کا گھارہ اس طرح سے آپ اندر نہیں جا سکتے آپ تو کہہ رہے تھے کردم سائن کے نانی سو رہی ہیں اور یہ تو جاگ رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی طبیعت بھی کافی صحیح لگ رہی ہے جب ڈیڑھ ماہ پہلے مند سے ملا تھا تب وہ کافی نڈھال لگ رہی تھی لیکن آج خوبصورت اور صحت مند نظر آ رہی تھی بس نواسے سے ملنے کا اثر ہے پھر ملاقات ہوگی وہ دروازہ بند کرنے لگی تو مقدم نے بیچ میں ہی ہاتھ رکھ دیا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہیں ہمیں یہاں سے بھیجنے کی آپ تو ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو مقدم بتمیزی مت کرو دادا سائی نے ٹوکا تو آپ ان سے کہیں کہ سیدھے طریقے سے میری ہوریا کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں مقدم نے دادا سائی کو گھورتے ہوئے کہا یقیناً ان کی بیچ میں مخالبت اسے پسند نہیں آئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوریا اندر نہیں ہے چلو یہاں سے اس کی بتمیزی کو دیکھتے ہوئے دادا سائی نے فیل حال یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تو کیا کہتی ہیں آپ ہوریا اندر نہیں ہیں وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا مقدم ہاں میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کی طرف آیا سب نے سکون کا سانس دیا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے وہ گاڑی کی ڈگگی کی طرف گیا اور اگلے ہی پل وہ لوہے کا راڈ نکالتا وہ اس سے واپس وہیں پر آ کر رکا مقدم یہ راڈ یہاں کیوں لائے ہو دادا سائی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ کرنے کیا والا تھا نانی کی غلط پیمی دور کرنے چاہ رہا ہوں انہیں لگتا ہے ہوریا اندر نہیں ہے لیکن ابھی دو میٹ میں اسی دروازے سے باہر نکلے گی مقدم نے یقین سے کہتے ہوئے راڈ اٹھا کر اپنے سر پر دے مارا مقدم سائی یہ کیا کر رہے ہیں دادا سائی چلاتے ہو اس کی طرف بڑے دور رہے مجھ سے اگر میری ہوریا یہاں نہیں ہے تو مجھے میری غلط پیمی دور کرنے دیں لیکن وہ یہاں ہے اور میں ابھی آپ سب کی غلط پیمی دور کروں گا اس نے کہتے ہوئے وہ راڈ ایک بار پھر سے اپنے سر پر دے مارا خون کی لہروں سے چیرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا مقدم یہ کیا بے وکوفی ہے کردم نے اسے روکنا چاہا لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے ہی دو قدم پیچھے ہر گیا اور ایک بار پھر سے راڈ اپنے سر پر دے مارا سر ایک بار چکرا کے رہ گیا آنکھیں باندھ ہونے لگی جب ایک نازو مگر زوردہ تھپڑ اس کے گال پہ آ لگا اور اس کے ساتھ ہی مقدم کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہت آرکی اور اس نے بینا کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کھینج کر اپنے سینے میں چھپا لیا چھوڑے مجھے مقدم میں کہتی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ آپ کو چھوڑ کی آئی ہوں میں جا کر رہے ہیں اسی چڑیل کے ساتھ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مقدم سب کچھ بھول کر اسے صرف اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا اور دادا سینگ کو اس کی خون کی فکر کھائے جا رہی تھی اور کردم جنیت کو گھو رہا تھا جو انہیں یہاں تک لیا تھا کردم سائیں اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ایسی غلطی نہ کرتا وہ نظریں چرا کر بولا جبکہ آج کل کردم کا پہلی بار اسے تھپڑ لگانے کو دل کر رہا تھا بس کرو بے شرمو یہ سب کچھ اپنے کمرے میں کیا کرو وہ مقدم کو شرم دلانے والے انداز میں بولیں مقدم ہوریہ بیٹا اندر لے کے چلو اسے اور اس کے سر پر کچھ باندھو کتنا خون زائع ہو گیا اس کا نہیں ہمیں گئی نہیں جانا ہوریہ میرے ساتھ چلے گی مقدم اسے اپنی باہوں میں لیے اپنے بہتے ہوئے خون کی بے پروائی کرتے ہوئے بولا کہیں نہیں جاؤں گی اور آپ کے ساتھ تو ہر کیس نہیں جاؤں گی آپ کو میری بلکل پروانی ہے میں یہاں اپنی دادی کے ساتھ بہت خوش ہوں وہ ابھی اپنا آپ چھڑواتی اپنے دبٹا اس کے سر پر رکھے ہوئے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی ہوریہ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا تو پھر اس طرح سے گھر چھوڑ کے آنے کا کیا فائدہ ہے تم گھر چلو تم جو کہو گی میں کروں گا مجھے کچھ نہیں جاننا بس تم میرے ساتھ رہو اس کا حال زبردستی پکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا ہاں آپ کے ساتھ گھر چلوں تاکہ آپ جا کر اس چڑیر کے ساتھ رہیں اور مجھے کوئی بھی آکے قتل کر جائے اگر اس رات یا وہاں نہ آتی کہ وہ آج بھی مجھے مار دیتا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کے پاس کتنا بڑا چاکو تھا آپ تو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہے نا آپ کو کیا پرواہ کہ میرا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے میں یہاں ٹھیک وہ مقدم سائیں وہ ابھی اپنا آپ چھڑوا رہی تھی میں تمہاری حفاظت کروں گا میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا بس آخری بار میرا یقین کر لو میں تمہیں اس نکاح کی بجا بھی بتاؤں گا گھر چلو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ہاں بیٹا گھر چلو ہم نے تو تمہارے بغیر وہ گھر کبھی دیکھا نہیں اسی لیے تمہاری کمیتری شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں تو رات بھر نین نہیں آتی اس پار دادا سائیں نے التجا کی تو وہ خاموش ہو کر کردم کو دیکھنے لگی ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہوری گھر میں محفوظ رہ گی تو مجھے وہاں لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن مجھے اعتراض ہے اگر میں گھر جاؤں گی تو مقدم سائیں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک لگا کے ساری اکل ٹھکانے لگا دوں گا تعلق نہیں کی بچی مقدم نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا مقدم سائیں آپ بھول گئے ہیں کہ آپ میری جگہ کسی اور کو دے چکے ہیں اور ایک سوطن کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی اس کی انداز نے ہوریہ کو بھی غصہ دلا دیا ٹھیک ہے تم گھر تو چلو باقی سب کچھ ہم بات میں تیہ کریں گے فیلحال وہ ہوریہ کی شکل دیکھ کر بہت خوش تھا اسی لئے اسے بلکل نہیں چھڑنا جاتا تھا آگے اس کے ساتھ رہنا یا نہ رہنا وہ مقدم نے گھر جا کے تیہ کر لینا تھا اور ویسے بھی اسے اپنی ہوریہ کے پاس جانے سے خود ہوریہ بھی نہیں روک سکتی تھی فیلحال اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور گھر چل رہی ہے ویسے بھی ہوریہ ان کے خاندان کی وہ پہلی عورت تھی اس نے اپنے شوہر کے ہاتھ اٹھایا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انہیں اپنے گھر دیکھ کر حیدر کو غصہ آ رہا تھا ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے صرف اسی لئے تو وہ تائشہ سے ملنے ان کے گھر تک نہیں گیا ورنہ اس سے پہلے وہ جب بھی پاکستان آتا تھا تائشہ سے ملنے ان کے گھر ضرور جاتا تھا تم سے ملنے آئیوں حیدر تم پاکستان آئے ہوئے ہو اور اپنی ماں سے نہیں ملے کون سی ماں کس کی ماں وہ جب بیس سال پہلے دولت کے لئے مجھے چھوڑ کر چلی گئی یا وہ ماں جو دولت کے لئے اپنی بیٹی کو دن رات مارتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر آپ کا پلان فیل کیسے ہو گیا وہ تو خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ میری بہن کو جنید پسند آ گیا اور اس نے شادی کر لی پر نہ تو آپ میری بہن کا بھی استعمال کرتی اس دولت کی لالچ میں ایسا نہیں ہے حیدر میں تو صرف تمہیں اور تائشہ کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتی تھی میں نے یہ سب کچھ تم دونوں کے لئے کیا اور میں بہت جلدی تائشہ کو اس جنید سے طلاق دلوا کر واپس حویلی لاؤں گی اور اس کی شادی کردم سے کرواؤں گی رزوانہ نے سپائی پیش کرنے والے انداز میں کہا خدا کے لئے اممہ سائیں اپنی لالچ کو ہماری بہتری کا نام نہ دے دیں اور جینے دے ہمیں تائشہ کے ساتھ اب کچھ غلط مت کیجئے گا وہ جنید کے ساتھ بہت خوش ہے اور پلیز اسے خوش رہنے دیجئے اور جہاں تک میرا سوال ہے تو نہیں میرے پاس میرے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت دولت ہے مجھے کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چلی جائیں یہاں سے میں آپ کا چیرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کم از و کم اس وقت تو بالکل نہیں وہ کہتے ہوئے وہیں سے اندر چلا گیا اور اپنے آپ کو لاک کر دیا بیس سال سے وہ اس در واپس نہیں آئی تھی آج اپنے بیٹے کی چاہت انہیں یہاں کھین چلائی لیکن وہ پھر بھی اندر نہ گئی کیونکہ ان کا ارادہ تائشہ کے پاس جانے کا تھا وہ بھی گھر واپس آیا تھا اور گھر آتے ہی تائشہ کو ہوریا کے واپس لانے کی خوش خبریت سنائی کیا وہ کردم سائن کے پاس تھی کردم سائن کے بعد سب سے کیوں چھپائی جنیت نے سب کچھ بتایا تو وہ پوچھنے لگی کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے کوئی اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے اور ہمیں صویرہ پر شک ہے کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے جو ہوریا کو مارنا چاہتا ہے اور کردم سائن وجہ جاننا چاہتے تھے کہ اس شخص کی ہوریا کے ساتھ کیا دشمنی ہے وہ تو کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی تو اس شخص کو ہوریا سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ اسے اس کی جان لینا چاہتا ہے ہوریا کے غائب ہونے کے دوران دو تین بار ملک پر اٹیک ہوئے ہیں سب کو لگتا ہے کہ وہ صرف ہوریا کا نہیں بلکہ ملک کا بھی دشمن ہے ویسے خوشبو میری بڑی پیاری آرہی ہے کیا بنایا ہے اسے پریشان دیکھ کر جنیت اس کا دھیان بٹانے لگا تو وہ مسکرائی میں نے اچار گوشت بنایا ہے ابھی روٹیاں ڈالتی ہوں ملکیں کھائیں گے تائشہ مسکرا کر اٹھی جب جنیت نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنی طرف کھینچا آج میں نے تمہیں بتایا نہیں تم کتنی پیاری لگ رہی ہو اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے شرارتی انداز میں بولا جنیت کی نظر اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے چھوٹی سی ناک پر ٹھیری اور پھر لبوں سے ہوتے ہوئے اپنے دشمن اس کا تلانہ دل پر اس سے پہلے کہ وہ اس دل کو اپنی ظلم کا نشانہ بناتا کوئی بینہ اجازت اندر داخل ہوا پل میں تائشہ کا سرخ رنگ بدلتے زرد پڑھنے لگا مجھے میری بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے تم ذرا باہر جاؤ ریزوانہ اسے حکم دیتے ہوئے انداز میں بولی تو وہ احتراماً مسکرا کر اٹھا ٹھیک ہے آپ دونوں باتیں کریں میں آپ کے لئے چائے لے کے آتا ہوں ضرورت نہیں ہے میں بس اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں تم اپنی شکل دفع کرو یہاں سے وہ غصے سے بولی ان کی انداز پر غصہ تو جنید کو بھی بوت آیا تھا لیکن ان کا احترام کرنا اس پر فرض تھا کیونکہ وہ اس کے لئے ماں کا مقام رکھتی تھی اندر چلو انہوں نے تائشہ کو اشارہ کیا جب تائشہ نے ڈرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا آئے اور اس کے ساتھ اس کا سر گھوم کر رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ گرتی باہر کی طرف جاتے جنید نے پوراں اسے تھام لیا تائشہ کیا ہوا ہے اسے اس کا سارا بدن تھنڈا پڑ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدحواس ہو گی کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے اچانک رضوانہ دھارتی ہوئی بولی ماف کیجئے گا بی بی جی مہربانی فرما کر اس وقت آپ جائیں میں اسے ڈاکٹر کے پاس دے جانا چاہتا ہوں وہ بھی بینہ لحاظ کے بولا اور تائشہ کے وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا اٹھ کر باہر نکل گیا اکبر جب بی بی چلی جائیں تو میرے گھر کو تالہ لگا دینا جنید کہتے ہوئے آگے نکل گیا اس کا ارادہ ڈیرے پہ جا کر وہاں سے گاڑی نکالنے کا تھا تاکہ وہ اسے اسپتال لے جا سکے دادا سہیں ہوریا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لائے تھے سویرہ جو ادھر سے ادھر ٹہل کر مقدم کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھ کر شاکٹ رہ گئی بابا سہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے یہ تو یہاں سے چلی گئی تھی نہ گھر چھوڑ کے نازیہ کو ہوریا کو دیکھتے ہی غصہ آ گیا اسے ہم لائے ہیں نازیہ بہو ہے یہ ہمارے گھر کی ہمارے گھر کی بیٹی ہے خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ صحیح سلامت ہے اور باپس آ گئی ہے آخر ہم نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اب سے یہ یہی پڑھ رہے گی اور کوئی بھی اسے کوئی سوال نہیں کرے گا لیکن مقدم سائن سویرہ نے کچھ کہنا چاہا جب دادا سائن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا ہماری نواسی کا مقدم سائن سے کوئی تعلق نہیں اور خبرداج مقدم سائن اس کے قریب بھی بھٹکے مرا نہیں جا رہا میں آپ کی نواسی کے لیے اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے یہ تو میں آپ کو بہت پہلے ہی بتا چکا ہوں مقدم نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سویرہ کو خوش کر دیا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے آپ کی نواسی کی ہر گز بھی کوئی ضرورت نہیں مقدم ان کے سامنے آکر رکا اور نہ ہی مجھے آپ کی وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف جانے لگی کمرے کی طرف قدم بڑھائے ہوریا کے کانوں میں آواز آئی مبارک و مقدم سائن آپ باپ بننے والے ہیں پھوپو سائن جو کہیں باہر گئی تھی اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئیں اور اسے مبارک بات دینے لگی جبکہ مقدم شاک سائن تینوں عورتوں کو دیکھ رہا تھا سویرہ نظر جھکائے اپنی شکل پر اداسی سجائے زمین کو گھور رہی تھی خیر مبارک آپ کو بل بمارک یہ تو بہت خوشی کی بات ہے وہ سویرہ کی طرف آیا اور مسکرا کر بولا جبکہ سویرہ آنسوں سے بھری ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں اندر کمرے کی طرف پاگ گئی جب مقدم نے پیلر کے پیچھے دو غصے سے بھرپور نظروں کو خود کو گھورتے پایا چہرے پر اپنے آپ تبسم کھل گیا نئی کردم سائن ابھی چلینا ہوری دیدہ سے ملتے ہیں کردم جب سے آیا تھا دھڑکن اس کی منتیں کیا جا رہی تھی اس کی خوشی کا تو آج کوئی ٹکانہ ہی نہ تھا آخر اس کی دعائیں رنگ لائی تھی اس کی ہوری دیدہ بلکل ٹھیک تھی اور گھر واپس آ چکی تھی ہم کل صبح چلیں گے میری جان میں دادا سنگ کو بتا کے آیا ہوں کردم نے اسے بہلاتے ہوئے کہا میں نہیں بولتی آپ سے آپ کبھی بھی میری بات دی مانتے وہ غصے سے پاؤں پٹختی اندر چلی گئی موسم خراب ہو رہا تھا اور حویلی یہاں سے کافی دور تھی وہ جاتے تو واپسی پر مشکل ہوتی اسی لئے وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اب اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی دیرے پر چلیں وہ کمرے میں آیا اور اسے بہلانے کی خاطر بولا ایک شرط پر چلوں گی آپ مجھے سب کچھ بتاؤ کہ دھڑکن نے شرط رکھی اس کی ایک عادت جو کردم کو بہت پسند تھی وہ جتنی جلدی روٹتی تھی اتنی جلدی مان بھی جاتی تھی کردم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی کیا بتاؤں گا دھڑکن ایسا کچھ ہے یا نہیں بتانے لائک کردم اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس دی بولا آپ مجھے سب کچھ بتائیں گے کہ تایا سین کے ساتھ کیا ہوا اور ملک اہانہ پھوپو سین کا دشمن کیسے بنا اور ہوری دیدہ ملک کی بیٹی ہے تو وہ ہمارے گھر میں کیسے آئیں اس کا انداز تجسس سے بھرپور تھا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا کردم نے مسکرا کر کہا شاید وقت آ گیا تھا اپنے درد کو ہلکا کرنے کا اپنا غم کسی سے بانٹنے کا تھڑکن نے اپنا ہاتھ اس کی طرف پڑھایا جو اس نے فوراں تھام دیا اب ان دونوں کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا یہ کیا کر دیا آپ نے میری پریگنسی کا بتانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی سویرہ ان کے کمرے میں آئی اور غورسے سے بولی وہ کب سے اپنے کمرے میں مقدم کا انتظار کر رہی تھی لیکن باہر آنے پر اسے پتا چلا کہ مقدم کو کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا ہے مقدم کو گھر پر نہ پا کر وہ فوراں ان کے کمرے میں آئی کیونکہ مقدم کے سامنے تو اداس ہونے کا ڈراما کرنا تھا سویرہ تم نے ہی تو کہا تھا جب بھی ہوریا واپس آئے جن بھی حالات میں واپس آئے میں تمہاری پریگنسی کی جھوٹی خبر پھیلا دوں تاکہ مقدم کو تمہاری طرف متوجہ کرنے میں آسانی رہے اوہو یہ کیا کر دیا آپ نے یہ کرنے سے پہلے مجھے ایک پر پتا تو دیتی آج رات ہی تو مقدم سائی میرے پاس آنے والے تھے میں انہیں اپنا بنانے والی تھی اور آپ نے سب کچھ بکار دیا اب ان کے سامنے مجھے پھر سے اداسی کر ناٹک کرنا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں آج رات تو میں انہیں حاصل کر کے رہوں گی سویرہ اپنا ارادہ مضبوط کرتی دوبارہ انہیں گھورتی ہوئی کمرے سے نکل گئی جبکہ نازیہ جو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے سویرہ کمرے میں واپس آئی تو مقدم ابھی اسی وقت واپس آیا اور اسے مسکرا کر دیکھا مجھے معاف کر دو سویرہ میں تمہارے جذبات سمجھے بغیر تمہیں یہ رشتہ نہیں مانے پر پورس کر رہا تھا میں نے ایک بار تمہارا حساس دی کیا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے میں سمجھ سکتا ہوں شاید میں ضرورت سے زیادہ جلبازی کر رہا ہوں شاید ہوریا کو بلانے کے لیے میں تمہارا سہارا چاہتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا شاید میں مطلب ہی ہو گیا تھا سویرہ مجھے معاف کر دو کاش میں تمہارا احساس کرتا تو اس طرح تمہاری نظروں میں نہ گرتا میں نے کیسے سوچ ریا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم میرے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہو لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سویرہ اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا اور جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں ہوں گا تم میرے لئے بہت خاص اور ہمیشہ رو گی وہ آہستہ آہستہ بولتا قدم اٹھاتے بلکل اس کے پاس آکھ کر رکا ایسی بات نہیں ہے مقدم سائن میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے شروعات کرنا چاہتی ہوں سویرہ نے سمجھانا چاہا نہیں سویرہ تمہیں میرے لئے یہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں اس وقت تمہارے لئے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے اور میں تب تک تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کر سکتا جب تک تم پورے دل سے راضی نہ ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم اس طرح سے کھڑی کیوں ہو آؤ یہاں بیٹھو بوس کا ہاتھ تھام کر زبدستی بیٹھ پر بٹھا گیا تم یہاں آرام کرو باہر میرے کمبخت دوست آئیوں ہیں مجھے زبدستی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا میں جلدی واپس آ جاؤں تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا مسکرا کر اس کا گال تھپتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا صوریرہ کافی دیر بیٹھ کر خود پر لانت بھیجتی رہی پھر اٹھ کر باہر جانے لگی جب اسے احساس ہوا کہ دروازہ تو لوک ہے اس نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ کافی دیر دروازہ کھٹ کر جاتی رہی وہ خود سے کہتی ہو واپس آ کر بیٹھ پر لیٹ گئی آج کا دن ہی منحوست ہے ایک تو میں اپنا فون کمرے میں چھوڑ کے آگئی اور دوسری وہ ہوریا گھر واپس آگئی یہ تو شکر ہے کہ ہوریا اور مقدم سائن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہے گا ورنہ یہ سب کچھ کتنا مشکل ہو جاتا لیکن اب مقدم سائن صرف میرے ہیں آج نہیں تو کل سائن صوریرہ سوچتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں مون کر اپنے آنے والی زنگی کے حسین خواب دیکھنے لگی اس ندی پر میری امہ سائن اپنی سہریوں کے ساتھ آئی تھی اور یہاں سے میرے بابا سائن نے انہیں پہلی بار دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے پھر اکثر وہ اس پانی یہاں سے پانی بھرنے کے لیے اپنی سہریوں کے ساتھ آتی اور پھر بابا سائن کو ایک دن ان کے وقت کا اندازہ ہو گیا بابا سائن ہر روز یہاں اسی وقت ان کا انتظار کرتے تاکہ ایک جھلک ان کی دیکھ سکی ایک دن اس سب کی خبر دادا سائن کو ہو گئی اور انہیں اپنے بیٹے کی خواہش کا اترام کر دے ہوئے فورا انہوں کے گھر میں رشتہ ڈالا لیکن ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پہلے سے ہی منگلی شدہ ہیں جبکہ یہ بات چھوٹ تھی اور بابا سائن نے ایک دن امہ سائن کو راستے میں روک لیا اور ان سے ان کی منگلی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سچ کہا کہ ان کی کوئی منگلی نہیں ہوئی اور اگر وہ ان کا رشتہ چاہتے ہیں تو ان کے گھر رشتہ لے کے جائیں بابا سائن نے ایک پر پھر سے دادا سائن کو منع کر ان کے گھر پیجا اور پھر نا امید لوٹ آئے اسی دوران ایک دن پتا چلا کہ ملک زبردستی اپنی بہن کے شادی کسی سے کروا رہا ہے اور یہ خبر امہ سائن نے اپنے ایک نوکر کے ہاتھوں بابا سائن تک پہنچائی تھی اور نکاح سے ٹھیک کچھ دے پہلے ہی دادا سائن اور بابا سائن ان کے گھر پہنچ گئے امہ سائن کی رضا مندی پوچھنے پر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور اس دن اسی وقت ان کا نکاح بابا سائن سے کروا دیا اور انہیں اپنے ساتھ حویلی لے آئے اس وقت کے بعد ملک کی بہت بیستی ہوئی وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اسے لگتا تھا کہ اسے بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی بہن کا ہے اسی دیہ وہ کچھ عرصہ گاؤں چھوڑ کر امریکہ چلا گیا اور پھر سات سال بعد واپس آیا جب میں چھ سال کا تھا جب اچانک پہ ایک دن پتا چلا کہ اہانہ پھوپو کالی سے واپس آتے ہوئے کڈنیپ ہو گئے ہیں بابا سائن کا پہلا شک ہی ملک تھا وہ ان کے گھر پہنچے تو پتا چلا کہ ان کا نکاح ملک سے ہو چکا ہے جب ہنگامہ ہوا تو ملک نے کہا کہ اہانہ خود یہاں بھاگ کر آئی ہے اور اہانہ پھوپو نے بھی اس بات کو قبول کر دیا دادا سائن کو اس دن بہت دکھ ہوا وہ گھر واپس لوٹ کر آئے تو اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا پھر انہیں نوکروں سے پتا چلا کہ ملک اہانہ پھوپو کو تن رات مارتا ہے تانے دیتا ہے لیکن دادا سائن نے کہا کہ یہ سب کچھ اہانہ کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے پھر ہمیں تین سال بعد پتا چلا کہ ملک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس سے کچھ دن بعد ہی اہانہ پھوپو آدھی رات کے وقت ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا گھر میں داخل ہوئی اور انہیں آ کر یہ بتایا کہ ملک دادا سائن اور ان کے تینے بیٹوں کو قتل کرنے کی سادش کر رہا ہے اور انہوں نے اپنے پہ بیٹی ہوئی ساری داستان سنائی کہ ملک کس طرح سے انہیں دن رات مارتا پیٹتا تھا اور کس طرح سے اس نے ان سے زبردستی نکاح کر لیا اس نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ انہیں کسی کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا اور پھوپو کے کہنے کے مطابق اسی رات حویلی پہ حملہ ہوا جس پہ چاچا سائن بابا سائن آہانہ پھوپو اور پھوپا سائن کا قتل ہو گیا اور ملک انہیں سال سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا پر دادا سائن نے ہوریا کو اسے واپس نہیں دیا بس یا اور کچھ بھی جاننا ہے تھڑکن جو ندی کی لہروں کو دیکھتے ہو اس کی باتیں سن رہی تھی کردم کے پوچھنے پر اسے دیکھنے لگی تو آپ کی ماما کہاں ہیں تھڑکن نے اگلا سوال پوچھا جس پر کردم اسکرائیا میری امہ سائن بابا سائن ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے امہ سائن ان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے چوتے تک بھی سانسے نہ لے سکیں چلو بارش ہونے والی ہے گھر چلتے ہیں کردم اسے جواب دیتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر کے راستے چلنے لگا جبکہ دھڑکن خاموشی سے اپنی کیٹی کو ہاتھ میں لی ان کے ساتھ چلتی رہی مبارک ہو یہ ماں بننے والی ہیں لیکن دھیان رہے کہ یہ بہت کمزور ہیں اور آپ کو ان کا بہت خیار رکھنا ہے ڈاکٹر نے تائشہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد بتایا جنیر کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی وہ اس کے پاس بیٹھا بس اس کا حسین چہرہ دیکھے جا رہا تھا جبکہ تائشہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر دوسری طرف پھیر دیتی اور جنیر شرارتن اسی وقت اپنی نظر دوبارہ اس کے چہرے پر ٹکا دیتا جنیر ہم اپنے بیبی کا کیا نام رکھیں گے وہ دونوں گھر واپس آ رہے تھے جب تائشہ نے پوچھا اس کے ہر انداز میں خوشی چھلک رہی تھی میری حسین سجنی ابھی تو پورے آٹھ مہینے پڑے ہیں آرام سے سوچیں گے جنیر دے مسکرا کر جواب دیا نہیں میں نے سوچ لیا ہے سائم نام رکھیں گے آپی سنیا کے نوول کے ہیرو کا نام ہے آپ کو پتہ ہے وہ اتنا ہینڈسم ہے میرا بیٹا بلکل ویسا ہی ہوگا تائشہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا جبکہ اس کے بچکانہ انداز پر وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کو گاؤں کی کچھی سڑک پر ڈال چکا تھا تو کمرہ باہر لوگ تھا وہ پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سویرہ سامنے ہی بیٹ پر لیٹی ہوئی یہ دروازہ کس نے باعث سے بند کیا تھا وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی پتہ نہیں شاید اٹک کیا تھا کھولنے کی کوشش کی لیکن کھولا نہیں سویرہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ وہ اس وقت ان کے کمرے میں آنے کی وجہ جاننا چاہتی تھی تم نے پوچھا مقدم کے سر پر کیا ہوا ہے اسے چھوٹ کیسے لگی میں نے پوچھا تھا ٹال گیا کہتا ہے کچھ نہیں بس چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مجھے تو کافی گہرہ زخم لگتا تھا مجھے بھی یہی بتایا انہوں نے خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ تو بس ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں اتنا گہرہ زخم نہیں ہے میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہیں اور اس وقت اپنے دوستوں کے پاس گئے ہوئے ہیں سویرہ نے ٹالتے ہوئے کہا تمہارا کام بنا اب وہ اس سے پوچھنے لگی نہیں آپ کی وجہ سے سب کچھ گڑھ بڑھ ہو گیا لیزوانہ پھوپک کو بھی بہت جلدی تھی مجھ پریکنٹ کرنے کی فیلحال آپ جائے میں آرام کرنا چاہتی ہوں وہ بتمیزی سے کہتی لیٹ گئی جبکہ اس کا یہ انداز نازیہ کو بلکل پسند نہیں آیا تھا لیکن بھی نہ کچھ کہے اٹھ کر باہر چلی گئی اپنے کمرے کی کھڑکی پر بار بار دستک سن کر اور ہوریا کھڑکی کھولنے پر مجبور ہو گئی یہ تو وہ جانتی تھی کہ باہر کون ہے لیکن وہ وہاں سے اس شرط پر یہاں آئی تھی کہ مقدم سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور اب رات کے اس وقت مقدم سائنس سے ملنے یہاں تک آ گئے تھے یہ تو وہ بھی پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ چاہے جتنا بھی مقدم کو منع کر دے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے سر پر بہت شدید چوٹ لگی تھی وہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی لیکن فیلحال وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ مقدم نے غلطی کی ہے وہ کیسے کسی اور کو اپنی بیوی کا مقام دے سکتا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو بجا جو بھی ہو یہ کرنے کی کیا تک پنتی تھی فیلحال وہ اسے معاف کرنے کا بلکل بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی لیکن اب دستک کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ ساری رات کھڑکی کھڑکٹاتا رہے گا لیکن وہاں سے جائے گھنے ہوریا نے مجبور ہو کر کھڑکی کھولی کانوں میں روی ٹھونس کے بیٹی تھی کیا کب سے کھڑکٹ آ رہا ہوں آواز نہیں آ رہی تھی پیچھے ہٹو مجھے اندر آنا ہے وہ کافی جنجلایا ہوا تھا وہ ذرا سی پیچھے ہٹی تو وہ کمرے کے اندر آ گیا ہوریا اب سینے پہ ہاتھ باندے اسے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب یہاں آنے کا کیا فائدہ ایسے گھور کیا رہی ہو میرے دل کا قرار پہلے اپنے آپ کو دیکھنے تو دو ایک مہینہ کتنا ستایا تم نے مجھے وہ اسے باہوں میں لیے محبت پاش انداز میں بولا دور رہے مجھ سے شاید آپ بھول گئے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک شرط رکھی تھی بھاڑ میں گئی تمہاری شرط پہلے یہاں آؤ میری باہوں میں اور ویسے بھی پتا تو تمہیں چل گیا تھا کہ وہ میں تمہاری کسی شرط پر عمل نہیں کرنے والا اتنے نخرے دکھانے کی ضرورت تھی کیا ہے بیکار اس معصوم ناک کو پھولا کر اس پر ظلم کر رہی ہو وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کے رخصار پر اپنے لب رکھ گیا دور رہے مجھ سے مقدم سائیں بس ایک تو آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے میری جگہ کسی اور کو دے دی میرے حق کسی اور کے ساتھ پانٹ دائیں اب آپ یہاں آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کیا یہ تھی آپ کی محبت میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے نکاح کر لیں ہوریہ اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولی تمہارا غصہ بالکل جائز ہے میری جان لیکن تم کس نکاح کی بات کر رہی ہو مقدم انجان بنتے ہوئے بولا اور تم کوئی اس نکاح کی بات تو نہیں کر رہی مقدم نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا جی ہاں میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں ہوریہ نے اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر بیٹ پر پھینکا اس طرح پھینکنے سے پہلے غصہ دیکھ تو لو نکاح نامہ جھوٹا ہے مقدم کہتے ہو اس کے بیٹ پر لیٹ گیا کیا مقدم ہے آپ کا نکاح نامہ جھوٹا ہے ہوریہ حیرت سے دیکھنے لگی اس کا مقدم تو یہی ہے میری جان کے نکاح نامہ جھوٹا ہے کوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے مقدم شاہ اپنی جان کی جگہ دنیا میں کسی کو نہیں دے سکتا مدھب کہ آپ نے نکاح کیا ہی نہیں وہ حیرت سے موں کھولے ہوئے بولی تو مقدم اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا نہیں میری جان کوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے یہ کاغذات جھوٹے ہیں اصل نکاح نامہ نہیں ہیں دیکھو اسے وہ پیپرز کھول کر ایک بار پھر سے اسے دکھانے لگا تمہیں یاد ہے ہماری شادی پر ایک لڑکا آیا تھا میرے دوست وہ ان لیگل کام کرتا ہے میں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے اسے نہیں کرنا چاہئے لیکن وہ کبھی میری بات نہیں مانتا تھا اور پھر مجھے اس بغیرہ دوست کی ضرورت پڑ گئی سویرہ سے نکاح سے کچھ دن پہلے مجھے ملک کا پھون آیا تھا کوئی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور وہ صرف ملک کی نہیں بلکہ تمہاری بھی جان لینا چاہتا ہے لیکن میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا پھر کچھ دن بعد میں پتا چلا کہ ملک پر پھر جان لیوہ حملہ ہوا اس کے کچھ دن بعد مجھے پھر سے ملک کا پھون آیا اس نے مجھے بتایا کہ سویرہ اس شخص کو جانتی ہے جو ملک اور تمہارا دشمن ہے میں اسی دن اس سے اگلوانے کے لیے جانے والا تھا کہ آخر کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے میں ملک کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتا ہو ریا لیکن میں نے ایک رات خود حویلی سے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس دن میں بھوٹ ڈر گیا تھا تمہیں کھونے کے در سے اور پھر اسے اگلے دن ہی سویرہ ہسپتال جانے کے بہانے وہ سارا ڈراما کرنے والی تھی چچا سائن پر حملہ ہونے کے بعد سویرہ کا کڈنیپ ہونا سب ڈراما تھا مجھے سمت نہیں آرہا تھا کہ سویرہ آخر مجھ سے چاہتی کیا ہے ہسپتال سے میں سیدھا اسی جگہ پر گیا تھا جہاں میں جب میں وہاں پہنچا تو سویرہ لوٹی حالت میں وہاں بیٹھی تھی میں نے اسے چاچو سائن کی حالت بتائی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے چاہا لیکن میں اسے ڈریکٹ سب کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ شخص کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے ہی وہ کہیں تم پر حملہ کر دے اسی لئے میں تحمل سے سویرہ کی بات سننے کا ارادہ کیا لیکن وہاں جاتے ہی سویرہ نے مجھ سے کہا کہ جب تک میں اسے اپنا نام نہیں دیتا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گی اور نہ ہی وہ جگہ چھوڑے گی بلکہ وہیں خودکشی کر کے مر جائے گی پھر میں نے اپنے اس دوت کا سہارا لیا اسے فون کیا اور اسے نکاح کے پیپرز انتظام کرنے کے لئے کہا پھر وہیں سے ہم ایک قریبی مسجد میں گئے اور اس نکاح پر سائن کر دئیے جبکہ مولوی صاحب کو ہم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ نکاح صرف اس لڑکی کو غلط کام صرف روکنے کے لئے کیا جا رہا ہے مولوی صاحب نے بینا نکاح کی کروائی کیے پیپرز سائن کروا کے ہمیں واپس بھیجوا دیا اور سویرہ کو لگا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے جبکہ جن کاغذات پر اس نے سائن کیا تھا ان پر صرف اوپر ہی نکاح نامہ لکھا تھا جبکہ اثر میں یہ نکاح نامہ تھا ہی نہیں نکلی کاغذات تھے مقدم پرسکون سے انداز میں سب کچھ بتانے لگا جبکہ ہوریا ان پیپرز کو دیکھ کر بینا کچھ سوچے سمجھے مقدم سے لپڑ گئی مطلب آپ کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے آپ صرف میرے شوہر ہیں وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی ہاں میری جان مقدم شاہ پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے مقدم شاہ صرف اور صرف تمہارا شوہر ہے تو میرا سونا ماہی میرے دل کے قرار اب میرے پاس آجاؤ میری پیاس بجا دو مقدم شاہ نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر چکا میری جان نے اس قصے سے کیا سبق سیکھا مقدم نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا یہی ہے کہ جھوٹا نکانامہ نہیں بنوانا چاہیے آپ کے دوست بہت غلط کام کرتے ہیں اور آپ کو انہیں روپنا چاہیے اس کے شرارت سمجھے بغیر ہوریا آج کا سبق سنانے لگی ہوریا میری جان اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس وقت میں تمہارے ساتھ سویرہ کا بھی شہر ہوتا مقدم نے اپنا سر پیٹتے ہوئے اس سے بتایا ارے نہیں میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں میں تو صرف بتا رہی ہوں ہمارا کام تو آپ کے دوست نے کر دیا اب آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط کام نہیں کرنا ہے ہوریا نے اپنی بات سمجھانے والے انداز میں کہا ویسے مقدم سائیں آپ نے غلط کیا کوئی رشتہ نہ ہونے کے بعد بوجود آپ سویرہ کے اتنے قریب رہے نہ صرف قریب رہے بلکہ ایک ہی کمرے میں رہے یہ تو غلط ہے نا وہ آپ کی محرم تھوڑی ہے اور ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا سویرہ تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی ہے یہی سوچ کہ وہ آپ کے قریب آتی ہوگی ذرا سوچیں کہ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ آپ اس کے لئے نام محرم ہے تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی اب تھوڑی دیر پہلے اسے سویرہ سے زیادہ برا اور کوئی نہیں رکھتا تھا لیکن اب اسی کی فکر ہونے لگی ہوریا ابھی تک ایک ایسی رات نہیں گزری کہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہا ہوں ہاں وہ میرے قریب آتی رہی ہے لیکن یقین کرو میں نے کبھی اپنی حدود کروس نہیں کی میں جانتا ہوں ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک نام محرم لڑکی کے ساتھ اتنا قریب رہوں لیکن میں مجبور تھا ہوریا مجھے میری بیوی کی جان بچانے ہے اور جہاں تک بات ہے سویرہ کی اپنی ہی نظروں میں گرنے کی تو تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو سویرہ اتنی گری ہوئی ہے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی وہ صرف مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہے سرس تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کبھی چاہا ہی نہیں اسے بس میری شکل پسند ہے اور صرف میری ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی خوبصورت مرد اسے پسند ہوگا کل اگر اسے مجھ سے اچھا اور کوئی مجھ سے خوبصورت دیکھنے والا کوئی شخص مل گیا نا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے گی یہاں آنے سے پہلے بھی اس کا ایک پرینٹ تھا ویلکم پلکس اور اس کے ساتھ اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے یہ پریکنسی کے باتیں جھوٹی نہیں ہیں ہوریا اور یہ بات میں نکاح والے دن سے جانتا ہوں جب میں اسے ہزپتال لے کر گیا اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے اسے چیک کروایا تم جانتی ہو ڈاکٹر نے باہر نکل کے مجھ سے کہا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے وہ پرینٹ ہے لیکن میں اس دن بھی کچھ نہیں بولا کیونکہ تم سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لئے کچھ نہیں تھا میں کسی بھی طرح سے سویرہ کو اپنے جار میں پھسا کر اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے میلے لئے سب سے اہم تم ہو اور تمہارے بعد ہی آتے ہیں باقی سب تمہارے لئے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ تو صرف نکاح تھا اور یقین کرو تمہاری جان بچانے کے لئے مجھے سچ میں نکاح کرنا پڑتا تمہیں کر لیتا وہ اتنی گری ہوئی ہے کہ اس نے نہ اپنے خاندان کا سوچا نہ ہی اپنے باپ کا چچا سائن کو کینسر ہے اور کل لندن واپس جانا چاہتے ہیں سویرہ یہ بات ہمارے نکاح والے دن سے جانتی تھی وہ اتنی گری اور گھٹیا لڑکی ہے ہوریا کہ اس نے اپنے باپ کی موت کو استعمال کیا مقدم کے اس طرح سے کہنے پر ہوریا کی آنکھوں میں آنسو آگے جب مقدم نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا رشتے کتنے بے مول ہوتے جا رہے ہیں نا ہوریا سویرہ اتنا گر جائے گی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن تم فکر مت کرو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں خود تمہاری حفاظت کروں گا اس دنان اگر میں سویرہ کے قریب چلا جاؤں تو برا مت منانا وہ اس کے بالوں میں انگلیا پھیرتا این میں شرارت سے بولا جب اسے اپنے سینے میں چھوبر محسوس ہوئی تو اس نے ہوریا کو خود سے الگ کیا لڑکی چاہتی کیا ہو چان لے کر مانو کی کیا اس کے ہاتھ میں ہے پن دے کر وہ تلمیلہ اٹھا آپ جا کر دکھائیں مجھے اس چڑیل کے پاس پھر دیکھئے گا میں آپ کا کیا حال کرتی ہوں وہ دھنکی دیتے انداز میں بولا اس کا نام سویرہ ہے مقدم نے شرارت سے کہا کیا کہا آپ نے ہوریا نے گھور کر پوچھا نہیں اس کا نام چڑیل ہی ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی تم کہاں جاری ہو یہاں ہو میرے پاس اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر مقدم نے اسے ایک بار پھر کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا مقدم صحیح ایک اور بات بس باقی سب کچھ میں پوچھ لینا فی الحال مجھے خود سے پیار کرنے دو کتنا تڑپایا ہے تم تم نے ایک مہینے سے ایک بار نہیں سوچا ہوگا میرے بارے میں تم تو خوش ہوگی کہ جان چھوٹ گئی اس کا دبٹا اس سے الگ کرتے ہوئے اس پر جھوکا تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے دور رہ کر میں خوش رہی ہوں گی ہوریا نے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا ہاں میرا سونا یہی سب کچھ میں تمہیں صویرہ اور چھوٹے نکاح سے پہلے پوچھتا تو تمہارے جواب کچھ اور ہوتا مقدم اس کے لبوں پر جھکا اور پھر اپنے انداز میں اس پر اپنی شدت لٹانے لگا جبکہ اس کے انداز نے ہودیہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا صحیح تو کہتا تھا وہ اگر اپنی اس محبت کا احساس سچ بتانے سے پہلے دلاتا تو ہوریا کبھی اس پر یقین نہ کرتی جو بھی تھا وہ اپنے شہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی مقدم سائیں اگر سویرہ یہاں آگئی تو اپنے کندے سے شرس سرکتی ہوئی محسوس کر کے ہوریا بولی اس کا انتظام میں کر کے آیا ہوں میرے دل کا قرار دروازہ باہر سے لاک کر کے آیا ہوں وہ چڑیل ہمیں ڈسٹرپ نہیں کر سکتی وہ کہتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر چکا اور ہوریا خاموچی سے اس کی شدت میں پکلتی اپنا آپ اس کے سپرت کر گئی